رسول کی معرفت میں لکھی گئے انجیر اور اس کا تیسرا باب مقدس مطیر رسول کی معرفت لکھی گئے انجیر اس کا تیسرا باب اور اس کی میں آپ کے لئے سولویں اور سترویں آیت پڑھوں گا سول بابتسمہ لے کر فی الفور کچھ لوگ فل فور بھی پڑھ دیں گے لیکن فی الفور لکھاؤ پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کیا ہوا جی کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو قبوتر کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا ہماری آج کی یہ موضوع آیت ہے سترویں آیت اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آمین آمین خدا اند یسو مسیح کے لئے یہ آواز آئی مسیحت میں ایک فرقہ ہے وہ اس بات کی تصدیق اپنی طرف سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آواز خدا باپ کی نہیں ہے دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے بوسوں کا شیوہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی دس سوکت ہے لکھے آئے باپ لکھے آئے باپ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی لیکن وہ جو خداون کی پہچان سے معمور ہیں اور جو جانتے ہیں تسلیس پر ایمان رکھتے ہیں خدا باپ بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آواز خدا کیا ہے اور اس پہچان کے لیے میں آپ کو ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایسے سر پھرے آپ کو بھی مل جائیں تو میں آپ کے سامنے پترس کا دوسرا خط تلیمی طور پر آپ کے سامنے یہ آئیت رکھ دیتا ہوں کہ یہ باپ کی آواز ہے پترس رسول کا دوسرا خط عام خط اور اس کے پہلے باپ کی تصدیق کیا ہے کہ یہ آواز خدا باپ کی ہے کہ نہیں پہلے باپ کی ہی سترمی آیت ہے دوسرے خط میں کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا اس نے کس سے عزت اور جلال پایا خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں کس کی آواز ہے جی خدا باپ کی خدا باپ کی لیکن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باپ کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ تلیمی رکھ سے ایک سوچ آپ کو دے دی گئی ہے کہ ہاں کبھی آپ کے سامنے ایسا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ یسو ہی خدا ہے یسو ہی باپ ہے یسو ہی بیٹا ہے یسو ہی رول کچھ سے ہے تو وہ یہ چیز نہیں قبول کرتے تو یہ آیت آپ سب کے لیے سیکھنے کے حوالے سے بھی اور معلومات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ جانیں کہ ہاں یہ آواز کس کی ہے خدا باپ کی ہی ہے اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہاں سے یہ آواز آئی جی آسمان سے آسمان جس کی بابت ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کیا ہے تخت ہے وہاں خدا بیٹھتا ہے وہاں خدا اپنے جلال میں رہتا ہے خدا اپنے تخت پر سے بیٹھ کر قوموں کو دیکھتا ہے اپنے تالموں کو دیکھتا ہے اور اسی تخت کی دہنی طرف کون بیٹھا ہوا ہے اس کا بیٹا اور ہمارا خدا اب جو یہ آسمان ہے یہ آسمان آلم بالا ہے کوئی دوسرا نہیں ہے آسمان کے بارے میں بہت ساری سوچیں ہیں کیونکہ ہم جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ کا عدد کہا ہے جی کاملیت کا عدد ہے اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ساتھ ہی سمندر ہیں اور اسی بنا پر ملک بریعظم بنے ہوئے ہیں ساتھ اسی سے ملکوں کی حد بنی ہوئے ہیں ان ساتھ سمندر پر یہ کہاوتیں ہیں وہ ساتھ میں سے آٹھ نہیں ہو سکے آج تک اور اسی ایمان سے تیسرے آسمان تک ہمیں کرنٹھیوں میں حوالہ ملتا ہے کہ پالوس گیا ہے پھر دوس جسے لیکن خدا مند کہاں ہے وہ آسمان جو عالمِ بہمالہ کا ہے اور یہ ہنہ کی انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترہا ہے آمین آسمان کا جب ذکر ہو یہ نیلی چھتری نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں نیلا رنگ خدا کے مطابق ٹھیکل میں اگر ہم حروج کی کتاب کا بھی مطالعہ کریں اور ہیکل کی بارے میں سٹڈی کریں تو پردے نیلے رنگ کے رکھے گئے تھے نیلا رنگ خدا کے وعدوں کی علامت ہے نیلا رنگ کیا ہے جی خدا کے وعدوں کی علامت ہے جب آپ آسمان کی طرف مو کریں اپنی آنکھیں اٹھائیں تو آپ کو خدا کے وعدے یاد آئے کہ وہاں ایک بیٹھا ہے جو ہماری فکر کرنے والا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے آمین تو یہ اس رنگ کی بہت سارے رنگوں کا استعمال ہوا ہے تو سب کچھ اس طرح نہیں سکھایا جا سکتا کیونکہ لیمٹ اور وقت کو دیکھا جاتا ہے اور موضوع کو بھی تو گزرتے گزرتے اس بات کے لیے میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں آسمان کیا ہے اور یہ آواز کس کی ہے اب میں آتا ہوں اپنے رخ کی طرف کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے خدا کا پیارا بیٹا یسو مسیح جسے مسیحی دنیا خدا کا بیٹا کہتی ہے اور وہ اس نسبت سے کہتی ہے کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے وہ خدا میں سے مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا میں سے کلمہ مجسم ہو کر آیا ہے خدا کی ذات کا نقش جو تھا وہ ظاہر ہوا ہے جس کے بارے میں برانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے خدا نے کیسے کلام کیا نبیوں کی معرفت لیکن خیر زمانہ میں اس نے کس کی معرفت کلام کیا بیٹے کی معرفت اور یہ بیٹا جو خدا کی راست بازی کو پورا کر کے آ رہا ہے اور روح القرص بھی ایک چیز ہے جو خدا مند یسو مسیح پر اتری لیکن وہ صرف یوہنہ کو دکھانے کے لیے نشان تھا یسو مسیح کو روح القرص کا ببتسمہ نہیں ہوا کیونکہ خدا کو اس ببتسمے کی ضرورت نہیں ہے خدا مند یسو خود ببتسمہ دینے والا آمین آدمیوں کو مجھے آپ کو کلیسیہ کو چنے ہوا کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ روح القرص کا ببتسمہ پائیں لیکن یسو مسیح از خود خدا ہے اسے روح القرص کے ببتسمے کی ضرورت نہیں بلکہ لکھا ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے زور آور ہے وہ تمہیں روح القرص اور حاضر سے یہاں وہ ببتسمہ دینے والا ہے اس لیے جو علامت ہے وہ اس قبوتر کی ہے صرف وہ علامتی طور پر یوہنہ کی پہچان کے لیے یہ نہیں کہ یہ تعلیم بن گئی کہ بیکھو جی یا سوٹے بھی تے روح القرص سترے ہیں نا وہ نہیں ببتسمہ ہویا ہے وہ بھی تے ببتسمہ ہی ہے نا ببتسمہ ایسے نہیں ملتا پانی سے نکل کے پانی سے نکل کے روح القرص ایسے نہیں ملتا روح القرص کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے قلیسیہ آپ دیکھتے ہیں ایک سو بیس کی جماعت بیٹھی رہی میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر کہا ہوں یہاں ایک دفعہ ببتسمہ ہوئے تو چند لوگوں نے ببتسمہ لیے اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے تو ان کو یہ خوش خبری سنائی دی کہ آپ کو روح القرص مل گیا ہے حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی روح سے محمد لیں تو میں نے ہمیشہ لوگوں کو نوٹس کیا ہے بھائی نے طریقی بولا ہے نا بعد میں میں نے پوچھ لینا تھا تاکہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی بتائے گا تو ان کے اندر جو بات اتر جائے گی وہ ساری عمر ذہن میں نہیں ہوگی جیسے بھائی نے کہا یہ اون لائن چال رہا ہے دنیا دیکھتی ہے ہمارا انداز و بیان جو ہے اس پر بڑی ہے بھائی کو میں نے چار یا پانچ دفعہ واو جو ہے حروفِ عطف جسے اردو گرامر کے تبار سے کہا جاتا ہے جب دو لفظوں کے درمیان آتا ہے نا یہ نامی دسمینی ہے گلنہ نے پڑھی آنے کے دوڑھی آنے کے دوڑھی آنے کے یاد نہیں حروفِ عطف کے طور پر جب دو لفظوں کے درمیان آتا ہے تو وہ وا نہیں رہتا وہ او بن جاتا ہے شان و شکت عزتو جلال تو میں نے تین چار دفعہ نوٹس کیا میں نے ٹوکانی بھائی کو زمین و آسمان تو اکثر لوگ انہوں شان و شکت انہوں نے پڑھا لازنہ بھی جب پازی صاحب کا میسیج تھا شان و شکت مسئلہ یہ کہ پریکشن ضروری ہے اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی چھڑ دو دسنا نہیں گا چھڑ دو یہ جانے دا کام جانے نہیں آپ کہہ کر دیں ٹھیک ہے کوشش کرے ہو سکتا بھائی نے قبول کیا اس بات میں نے کہا ایسے ہے ٹھیک ہے تو اس میں کبھی بھی آپ اپنے انسلٹ پیلنا کیوں گا کہ نہیں یارہ ٹوک دیا ہے ہمیں بھائی نے یارہ یارہ کو یارہ کہہ دیتے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی ہے بہتری ہے تو ہم سیکھیں گے اور میں کبھی بھی کوکلی نہیں بولتا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے خادمیں کوئی ہو سکتا ہے ان کو سکھا دے لیکن جب کوئی نہیں نہ کہتا تو پھر میں مجبور ہو جانا ہوں یہ میری کمزوری سمجھ لیے عادت نہ سمجھئے کمزوری کے ہاں یار ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں یہ تو یہ عام کتاب نہیں ہے یہ بڑی موتبر کتاب ہے سب کتابوں سے اتم ہے اور اس کی سٹڈی کو ہم عام طریقے سے نہ پڑھیں خوجہ حبشی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کس قدر اس کو الفت ہوگی کہ سفر میں بھی کلام مقدس کو ساتھ لے کر چل رہا ہے یہ کوئی حلقی بات نہیں ہے اگر کسی کو بہت زیادہ دلچسپی ہے تو وہ اپنے سفر میں بھی کہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے جدا نہ ہو لیکن وہاں اس کا اقرار بڑا خوبصورت ہے کہ جب تک کوئی سمجھائے نہ تو اس سمجھانے میں ہی کریکشن ہوتی ہے اس سمجھ کے لیے ہی ہم استادوں کے پاس جاتے ہیں تعلیم سیکھتے ہیں ضبور ایک سو انیس ہم نے یہاں ایک دفعہ سیکھا ضبور ایک سو انیس میں عبرانی زبان کے بائیس حروف تحجی ہیں وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے وہ بائیس حروف تحجی ہیں اور وہ صرف لفظی ہے کیونکہ جو برانی کیونکہ میرے پاس کوئی ڈھائیسو صفے کی برانی گرائمر بھی پڑی ہوئی ہے جیسے اردو کی ہوتی ہے قائدہ بھی پڑا ہوا ہے کہ علیب سے کیا بنتا ہے بے سے کیا بنتا ہے گیمل کیا ہے دلت کیا ہے یہ سارے پورا قائدہ جیسے ہمارے کچھی کے بچوں کو ایک قائدہ دکھائے جاتے ہیں یا عطلیب بالگا کو دیا جاتا ہے ایک قائدہ تو ان سے ہم رہنمائی لیتی ہیں تو یہ بھی رہنمائی کے لئے اور ضبور ایک سو انیس خاص الخاص مقدس دعود کا ضبور ہے ایڈنگ نہیں ہے جیسے اکانوے اور نبے موسیٰ کے ضبور ہیں دونوں موسیٰ کے ہیں نبے سے شروع کریں تو وہی شرط سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے کیونکہ یہ کلام پہلے چپٹروں میں نہیں ہوتا تھا یہ ایک کتاب کی صورت اس کو پھر حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کی ڈوین کی گئی تو اسی طرح یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے تو اسی طرح بہت سے ہیں جو بیٹے کی بابت نہیں جانتے القابی بیٹا ہے نسبتی بیٹا ہے پس خدا نے کہہ دیا نہیں یہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح نہ القابی ہے نہ نسبتی ہے بلکہ یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس کی بابت قلسیوں میں لکھا ہے کہ وہ اس سے کیا ہوا جی ملود ہوا ہے وہ ملود مقدس اور جب ہم کرسپس کا میسیج بھی سنتے ہیں اس میں وہاں ہم آجتے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ کہلائے گا کس کا خدا تیرہ نہیں لکھا ہوا کوئی بھی یہ مطلب چیز جان لے کہ وہاں تیرہ نہیں لکھا لکھا تیرے 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 ہوگا لیکن وہ ہوگا کس کا خدا تعالیٰ وہ خدا کا بیٹا تو وہ خدا اپنے بیٹے کے لیے یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور میں اس سے کیا ہوں خوش خوش آج بہت سارے ہیں جو گیٹے ہیں آج بہت سارے ہیں جو خدا کو باپ کہتے ہیں لیکن تصدیق کہاں سے ہو اوپر سے ہو تو پھر بات ہے نیچے سے تصدیق نہیں گواہی کہاں سے آنی چاہیے آسمان سے بلاہٹ کہاں سے آنی چاہیے آسمان سے آواز کہاں سے آنی چاہیے آسمان سے تصدیق کہاں سے ہونی چاہیے آسمان سے مہر کہاں سے لگنی چاہیے آسمان سے تو یسو کو بھی جب خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے تو خدا نے اس لیے کہا کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا دیا بیٹا پہلی خصوصیت فرما بردار دوسرا تابیدار ایسا بیٹا جو فرما بردار بھی ہے اور تابیدار بھی ہے اور کیسے بھی حالات ہیں دکھ ہیں پہلان یسو مسیح کی زندگی میں بھی دکھ ہے برانیوں کے پانچویں باپ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے باوجود بیٹا ہونے کے کیا جی دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھ دکھ ہے لیکن باپ کو نہیں چھو ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ لکھتے رہنا بہت سارے معاملات میں ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے حالانکہ کوئی اتراز نہیں کرتا میرے خیال سے آٹھ دن گئی تھا میرا بیٹا فادری صاحب میرے خیال سے جب سے میں چلتا ہوں ساتھ اس بات کی گواہیں کہ میں ناغہ نہیں کرتا کچھ بھی ہو بڑی بھی مجبوری ہو تو میں کوئی ناغہ نہیں کرتا چھوٹی نہیں چرچ سے پیر حاضر میں نے آپ کو نہیں ملنا میں نے آپ کو نہیں دیکھنا میں نے اپنے باپ کے لسے میں نے اپنے خدا سے ملاقات دیا اس لیے یہ وفاداری اس کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے اور مت گمان کیجئے گا کہ شاید میں پاسٹر شزاز سے ملنے جاتا ہوں اور اسی طرح آپ بھی میرا ایمان ہے کہ مجھ سے نہیں خدا سے ملنے آتا ہوں خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں خدا کی آواز سننے آتے ہیں اور جو آواز کہ یہ سمسی کے لیے ہے وہی آواز ہمارے لیے ہے کہ یہ میرے پیارے بیٹے ہیں جیسے میں خوش ہوں اب خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے خدا کیسے خوش ہوتا ہے ضبور 147 کی دسویں اور گیارویں عاد میں لکھا کہ گھوڑے کے زور میں میری خوشنودی نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگی ہو کوئی سورما ہو تو وہ خدا کا بڑا ہی پسندیدہ ہوگا اور نہ ہی لکھا کہ آدمی کی تانگوں سے مجھے اس کی خوشی کس چیز میں ہے جو مجھ سے آمین خدا ان سے خوش ہے جو اس کی درنا عزت کرنا درنا رسپیکٹ کرنا درنا خدا کو اس کے میار کے مطابق اس کی تعظیم کرنا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب یسو مسیح کی مانو ہم اگر بلائے گئے ہیں بیٹے بنے ہیں تو کیسے بیٹے بنے ہیں جیسے اس کا اکلوتا بیٹا ہے ہمیں یہ سال ملا سال کا مطلب ہے کہ ڈیل ملنا سال کا مطلب ہے خدا لچک دکھا رہا ہے خدا سب کچھ جانتا ہے ہماری زندگی کے بارے میں ہمارے حالات کے بارے میں ہماری سوچوں کے بارے میں ہمارے مقاصد کے بارے میں لیکن خدا یہ سکھاتا ہے کہ میں اور موقع دے رہا ہوں موقع ملنا اور ہمیں اس چیز کی قدر کرتی ہمیں اس چیز کی اہمیت کو جاننا ہے یہ سوچ نہیں جڑی کڑی آنی ہے ویک کی جائے گی اکثر لوگوں کا بیان ہے نا کہ جو رات قبر میں یا وہ بار نہیں ہے وہ دیکھا جائے گا نہیں 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 ہم جس کی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اوہ بڑا عجیب اور جلالی ہے ہزکیہ بادشاہ اب جانتے ہیں کلام مقدس میں اس کے خلاف کس کی طرف سے موت کا اعلان ہوا جی خدا کی طرف سے آسمان سے یہ پیغام آیا ہزکیہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اپنے لیے اپنے گھر کا انتظام کر لے اب اس کی سوچ کیا ہوتی پس ٹھیک ہے خدا نے کہتے ہیں ہونکی کرنا چونڑا سی ہو گیا ہونکی خدا تو گیا کیے دنیا کے ساتھ لڑتے تھے تو خدا کے پاس چلے جاتے تھے خدا لو ہی فیصلہ آ گیا تو ہونکی کیتا جائے پھون کی دیکھو جائے اور پھر جو آیا ہے فیصلہ وہ اسی کے پاس گیا اس کے قدموں میں چلا گیا ہے اور انہیں کچھ نہیں دسیا انہیں کہا کہ یاد کر میں تیرے حضور کیسے چلتا رہا ہوں اس نے خدا کو بتایا اپنی وفاداری ہے ہم خدا کو اپنی وفاداری یاد کرانے ہیں ہے ہماری زندگی نہیں نہیں سچائی اور راستوازی نہیں ہے ہم الٹے ہیں سلیم جو الٹی پا لی ہے گناہگار کلیسیوں میں ہم پلے بڑے ہیں کلیسیہ گناہگار نہیں ہوتی کلیسیہ مسیح کا کیا ہے جی بدن ہے اور مسیح کا بدن کیا ہے پاپ بے ایب امین وہ گناہگار نہیں ہوسکتا اگر کوئی کلیسیہ یہ دعا کرتی ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو وہ خدا کی جو کلیسیہ ہے مسیح کا جو بدن ہے وہ پاک اور کامل اور بے ایب ہے اور پلوس کہتا ہے کہ ہمارے خدا مند کی آنے تک محفوظ رہے وہ بدن کیا ہو جی محفوظ رہے گناہگار نہیں بیٹے گناہگار نہیں ہیں اس کی اب آجشاہ نے خدا سے دعا کی اور وہ فرمان جس کی وابت لکھا ہے کہ آسمان ٹل سکتا ہے زمین ٹل سکتی ہے لیکن ہمارے خدا کے مو کی باتیں نہیں ٹل سکتی ایمانداروں کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ایمانداروں کے مو سے نکلی ہوئی دعا خدا حقیر نہیں جانتا خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے ہسکیاں نے دعا کی ہے ہسکیاں خدا کے حضور جھکا ہے ہسکیاں دیوار کی طرف مو کر کے ایک دیوار ہے جس کی طرف مو کر کے زار زار رونا اس نے شروع کر دیا ہے اس نے خدا کے حضور گڑھ گڑھانا شروع کر دیا ہے اور جسایہ کی لکھا ہے کہ یہ سایہ بھی رام ہی دیتا ہے کیسے بدلتا ہے ہمیں یہ صلاح بیٹے ہمیں ایسی خوبی لیکن گوزی ہو یہ ٹھیک ہے جو ہونا سی ہو گیا ہوں وہ کی کر نی لب نہیں ہو خدا نے تو کرنا سی کر شرے نہیں نہیں خدا سکھانا چاہتا خدا تربیت کر نا چاہتا خدا صرف آپ کو نہیں آپ کے گھرانوں کو بھی بچانا چاہتا بیٹے بنے ہیں کیا خدا کو خوش بھی کر رہے ہیں کیا ہماری زندگیاں خدا کے میار کے مطابق ہیں آج اگر خدا کو خوش کر سکتا ہے تو وہ اماندار چنے ہوئے ہیں خون خریدے ہیں لگ کیے ہوئے ہیں برگزیدہ ہیں کلیسیا ہے دوسرے کی آج نہیں چلتی آج اگر خدا کو خوش کر سکتا ہے تو وہ کلیسیا اور اماندار آج یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج خدا خوش ہونا چاہتا ہم خدا کے گھر میں اپنی خوشی سے نہ ہیں بلکہ اس کی خوشی سے ہم خدا کے گھر میں اس مقصد سے نہ خواجہ بجانا ہے خدمت ہے نہیں تکی کر نہیں آج اگر آج آپ نہیں میری پر فرمس بھی ٹھیک ہو نہیں جان نہیں ہمیں دعا کرنے کے لئے آنا اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لئے آنا ہے میں اس لئے کہا کہ پاسٹر صاحب جانتے ہے خوش بھی ہو جی آٹھ دن کہ تھا میرا بیٹا پھر بھی خدا کے کہ مجھے یہ آواز سننے کو ملی کہ آج تو سان اس ہی آیا میں کہ جی تو آن کی نہیں کہ رہتے آنی آن اس ٹھیک کی میں آپ سے ملنے تھوڑی آیا اس لئے خدا کے گھر سے جو خدا کے ساتھ وفادار خدا کے ساتھ لپٹ کر رہے یرمیان کہتا ہے جیسے کمر باند باند جیسے کمر کے ساتھ لپتا ہوا یہ جو ہے نا خوشی سمخ سمخ برانی زبان کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ یونانی میں خرا ایسی خوشی جس سے بھرے ہوں جو چہروں سے جو بدن سے جو روح سے جو ہونٹوں سے جو آنکھوں سے جو اٹھنے سے جو بیٹھنے سے جو چلنے سے جو پھرنے سے نظر آئے کہ ہاں یہ خدا کے ہیں ان میں خدا چلتا ہے یہ وہ ہیں جن کے ساتھ خدا ہے یہ وہ ہیں جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی خوشی لوگوں کے لئے بائش سے برکت ہمیں خدا نے ہمیں بیٹے بنایا اور خوش کیا اور تیسری چیز بیٹے میں غیرت ہونی چاہیے غیور جیسے باپ غیور ہے نا خدا من تیرا خدا کیا ہے جی غیور خدا ہے بیٹے میں غیرت ہونی چاہیے باپ کی خوبیاں نظر آنی چاہیے وہ غیور ہم نے یسو نکلو اتھو یہ میرے باپ کا گھر ہے یہ دعا کا گھر ہے اتھے نہیں کوئی تیل تو بیجنا اتھے شفا دین اللہ ہے تیل علی شفا نہیں اتھے چاہیے نہیں یہاں خدا کی شفا ہے سب کو سب خدا میرے اتھرتا ہے جب پھر وہ کاری کرتا اور خدا کا میار یہ نہیں ہے کہ اس کے بیٹے جلالی طور پر اس جگہ ہی صرف استعمال ہوں گے جہاں بڑے بڑے مجمع ہیں میں نے اکثر یہ بات نوٹس کی کہ کسی نے پہلا کلمہ نہ دیڑا کلی سامری عورت لبی ہے نوی کلام سنا دی یہ میار ہے خدا کے لیے جتے بھی بیٹھے نہ گوائی ہوئی جتے اور گالنی لکھا کہ بے شرمی کی اور نکمی باتیں لیپسیوں کے غط میں اس کے پانچ باب میں لکھا ہو ہے کہ بے شرمی کی اور نکمی باتیں تجھ میں نہ ہو بلکہ ایسے دونے ہم بیٹے ہیں خدا کے بیٹے ہم قدرت ظاہر کرنے کے لیے چنے گئے ہیں ہم مقصد کے تحد ہیں ہم جس جس جگہ پر ہیں بھائی سے کچھ دن پہلے کسی نے کہا جی کسی عبادت جتے کر دے اوٹھے گانے تے نہیں کہا کیوں کہ ہمارا ہی بھائی جو بڑا عرصہ کلیسیہ کا حصہ رائے ان کی دکان پہ آتا جاتا تو وہ لوگوں کو گانے ہی سماتا جاتے وہ تو انہیں کہا کہ تو ہی ہنجی کر نا اتھے جا تو ہی یہی کر دیں وجہ یہی ہے کہ ہماری گواہی ثابت کرتی ہے ہم خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لئے بیٹے پر اگر روح نے مہر کی ہے بیٹے کے لئے اگر آسمان سے آواز آئی ہے تو پھر اس کے باپ کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والا ہو جیسا کہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم اپنے باپ کے گھر میں دیکھتے ہو وہ کرتے اور جو کچھ ہے میں نے اپنے باپ کے گھر میں دیکھا میں وہ جنہوں نے باپ کے گھر میں جلال نہیں نہ دیکھ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے کہہ دے یہ بات بڑی عجیب ہو میری آنکھیں خود با خود بند ہو جاتی مجھے نہیں بتا کوئی ہے جو بند کرتا ہے وہ مجھ سے بولتا ہے اکثر کوئی لمحہ لفظ کڑ جاتا ہے میرے میں کسی کی آواز میں اپنی کنسٹریشن ان چیزوں پہ نہیں رکھ پاتا اس وجہ سے میں کسی اور کی سن رکھ 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 ایسی سوچ پیدا کرے کہ جب آپ خدا کے گھر میں آئے آپ کی نگاہ خدا پر ہو خدا آپ سے بول لے اور جس دن یہ سایہ نے خدا کا پھر وہ لوگوں سے نکل آتا پھر آپ کی گواہ ہی ثابت ہوتی ہے پالوس اور سلاس جب پکڑے گئے قید خانہ میں ڈالا ہوا ہے ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کو کوئی ایسی سورس نہیں ہے کہ کوئی سوچ لڑائیں کہ ہم کسی طرح چھوٹ جائیں وہ کارٹ میں پسا دیتے تھے اور کارٹ میں جب پھستا ہے تو ہاتھ اور پیر دونوں پھست گیا وکھرا ہی بندہ سوفا جا باند جاند سی اگر لیٹ دا سی نا وہ سوفا ہی باند دا سی گھر بندہ وہ وہاں بھی ان کو ایک ہی نظر آ رہا جس کے نام پر وہ پکڑے گیل یہ نے ایک ہی خدمت ہے جی پریشانی ہیں یہ بڑھی ہیں خدا ہمیں ہر درجے پر سکھاتا ہے ہر طرح کی سوچوں کے لوگوں سے ملاتا ہے ہمیں کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے خدا ہمیں تربیت کرتا ہے بیٹے ہوتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کو برداشت کرنا ہے کن کن عدوار سے لمحوں سے گزر نا ہے خدمت تو آسان ہے لوگ یہ جمعہ بولتے ہیں نا کہ جیدہ دلے کاردہ وہ کار کھول لیکن وہ خود نہیں کھول اور کھول بھی نہیں سکتے ہم ان کے بارے بھی کچھ نہیں کہتے خدا ان کو برداشت وقت ہے ہر ایک کے آئے اور اس وقت میں خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہی ہے پھر رکابٹی آئیں پریشانیاں آئیں کوئی بھی مسائل آئیں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی کیونکہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ ہم خدا کے بیٹے ہم اس خدا کے بیٹے ہیں جو زندہ جو اپنا جلال ظاہر کرتا اور اگر بیٹے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ خدا کی مرضی ہے وہ پورا کرے اگر دشمن للکار رہا ہے دشمن بول رہا ہے دشمن پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ اے مورتی کو سجدہ کرو تو کہند نے نہیں 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 ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم کس کے فرزند ہیں ہم زندہ خدا کے فرزند ہیں ہم یہ ہوا کی پرستیش کرنے والے ہیں ہم تیرے بتوں کی آگے نہیں جھکیں گے او دیتے سونے بھی چڑھا آیا انام بھی مل سکتا ہے سارے جھکے نے کئی تھلو کہندے اوڑ گے لاتے پھر کو تھلے تو یہ بڑڈے کو کہتا ہے چلو سارے مرمان آیا چلو مزگور تھے ان کو بادشاہ نہیں نظر آ رہا تھا ان کو وہ نظر آ رہا تھا جس نے انہیں بلائے خدا نظر آ رہا تھا آگے چاہ سو بتا کوئی مشکل آگ میں جب پھینکا جاتا ہے کسی تو یہ ذاتی تجربہ ہے سب سے پہلے آدمی کے بال جلتے لیکن یہاں بال نہیں جلتے یہاں رسیاں کھلی ہیں بال نہیں جلتے کیسی آگ جو خدا کے لوگوں کو چلا دیں یہ ایمان مالی ساری دنیا بھی ایک پاسے ہو جائے نا اچھا میں کلے نے ہونکی کر نہیں 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 خدا کے ساتھ جگ آپ کی خدمت خدا کے وسیلہ سے لوگوں کے وسیلہ سے اور خدا جس نے آپ کو گلایا ہے وہ کبھی آپ کو شرمندہ اور گرنے نہیں دیں خدمت اس نے لی خدمت خدا کی ہے لوگوں کی نہیں ہے آج ہمارے بھائی ہیں پر آج ان کی مقصوصیت ہے مبشر کے لیے چھے بجے سے آٹھ بجے کی بیٹا بھی اگر چنا گیا ہے تو بیٹا بھی پہلے مقرر ہوا ہے اور بیٹے نے بھی دنیا کے کام بھی کی ہے ہم جانتے ہے کہ بڑھائی کا کام خدا بن یسو مسی نے کیا ہے مالا بندہ تے جمعہ بھی لالا تے ٹھئی کے بڑھائی کے کام تو جو لگ جائے تو وہ بھی بہتر ہے لیکن نہیں ہم سبت کو خدا بن خدا بن خیر کرے اور اس سے بڑھ کر کل صبح ہمارے پروجیکٹ منیجر نے میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئید کر دی جس کے سبب سے کھانا بھی نہ بنا سکا ہم خدا کے ساتھ چلتے رہے کیا خدا ہماری زندگی سے خوش کر کیا ہم مسیح کی ماند ہے کہ نہیں لکھا ہمارے لیے کہ ہم مسیح کی ماند بن کر ہم ایسے بیٹے بنے جو خدا کو خوش کر کر دنیا کو خوش کر تو خدا کا ہم اپنی خدمت سے لوگوں کو ہم لوگوں کی فکر کر کر خدمت کر رہے اور یہی سوئی یار اے بھی نہیں کبھی بھی وہ خدمت کام گی آدمی گی خدمت اس وقت نہیں سمرے گی نکھ رہے گی جب خدا کی مرضی پوری جب خدا کو خوش خدا کو آگے رکھے اور یہ میں درخواست کروں گا آپ کو بائبل زبانی بھی یاد ہے زبانی بھی یاد ہے مذہبے پر آتے ہیں تو بائبل خادم خادم بائبل ساتھ میں کھر آگے بے شک زبانی کہیں لے حافظ میں کھول دے بھی نہیں زبانی بھی یاد ہے خدا کی گواہی کیلئے کھول آگے یہ یہ ضروری کچھ بھی ہو ہم گواہ ہیں خدا اور یہ ہمارا ہتھیار ہے ہمیں خدا کے پیلتے ہیں جب ہمیں اسے اٹھانے میں شرم آتی ہے پھر اصلا کرنا کی یہ ساتھ چاہتے ہیں میں یہی لفظ استعمال اس لئے کر رہا ہوں کہ شاید یہی وجہ کمیوں کے لئے کہ انہیں نہیں اس کو اٹھائیں یہ بڑی ضروری یہ آپ کو سنبھالے رہتی کبھی گرنے نہیں دے یہ ثابت کرے گی کہ یہ میرے بیٹے ہیں سادو سندر سنگھ ایک ٹرین میں سفر کرتے ہو اے آگے کہ کیا ہے تیرے پاس پڑھ رہے تھے کوئی چیز انہوں نے دیکھا تلاشی نہیں کچھ نہیں پھر بھی یہ پڑھ رہے چل رہے نظام انہوں نے دیکھا نہیں ہے اب وہ اندر سے جو ہماری دعائیں بھی خدا کو خوش نہیں کر ہمارے شکر گزاریاں بھی خدا کو خوش نہیں کر پا اس کے پیچھے کوئی کمزوری نیت درست نہیں ہے یا پھر کوئی معاملہ آ رہا ہے پسٹر صاحب نے یہ نانسلنج کی کچھ دیکھتے ہیں میرے لیے بڑی سخت بات سخت جا بنسی ڈال اور مچھلی پکڑ اس کے موں میں جو سکہ ہے اسے لے اور وہ نیم مسکال اپنے لیے دے اور نیم مسکال میرے لیے بھی دے جزیہ دینا ہر بات جب حکومت نے جو مقرر کیا ہے او دیندیا تکلیف نہیں کہ خدا دینا چیز کر بیٹے کی خوبی ہے کہ بیٹا خدا کو خوش کرتا ہے یہ اصول کہ دی یقی خدا کے گھر میں بیٹا جو لوگوں کو لانت نہیں دیتا علیشہ نے تکیا کہ ابھی انہوں کی کہتا سی گھنجے سیرہ لہی کیا سی نا کہ ابھی رچنیاں نکلیں کہ کتنے بچے کھا گئے چوار یالیس بچوں لیکن یہ جو بیٹا ہے جسے کوڑے مارے گئے ہیں جس کے مو پر تھوکا گیا ہے جسے لانتان کیا گیا ہے اور جسے ہر طرح سے شرمندہ رسوہ بلکہ برہنہ کیا گیا ہے اور وہ سلیپ پر چاڑ کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ خوشی ہے بات شفایت کرنے والے بیٹی اپنے شکایت والے نہیں اب دعا کرے میں کبھی بھی دنیاوی باتیں میرے اکثر اکل اسلام اس بات کی شکایت کہتے کہتے کہ ویسے تو بڑھا سلو بولت جب مذہبے پہ جاتا تجھ کچھ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے مذہبے پر ہون ہم کسی چیز کی وہ پفلس سیٹی نہیں کرتے بعض لوگ ہوتے نا خوبیاں بیان نہیں کر رہے ہم کسی چیز میں کچھ ایو 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 بلکہ ہم اس خدا کی گواہی دیتے ہیں لکھا ہے جب وہ بولتا ہے تو اس کی آسمان میں گرجیں اور بجنیاں پیدا ہوتی ہیں ہم گرج والے خدا کے ہیں جہاں ہم بولیں وہاں پتا چل جے کہ کوئی ممصور ہے خدا کا فرزند ہے کوئی آگ کے شولہ کی طرح خادم ہے جو آیا ہوا ہے خدا اگر ڈیلے ہاتھ اور سست گھٹنوں کونی پسند کردہ تھے کھٹی لیز بان ہو نا پسند ہو نہیں حلیمی اچھی چیز ہے بڑی خوبصورت چیز ہے حلیمی لیکن حلیمی کے ساتھ ایک اور خوبصورت چیز بھی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان بڑے جوش سے ہمیں آسمان کھولنا ہے سانو کچھ اور نہیں کرنا ہمیں آسمان کھولنا ہے اور آسمان کھولنے کے لیے روحانی جوش چاہیے کسی چیز کی کمی نہیں ایز بادشاہ ہوتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہیں تھی پھر بھی دل جو نا اور نہیں کنٹراؤل دل کی خواہشے وہی اسے لے کر بیٹھ اور اس کے گناہ کی سزا اسی کے گناہ کی سزا لکھا کہ تیرے یام میں عمل رہے گا لیکن تیرے گناہ کی سزا تُو نے جو اسطرات کے آگے اور ملکوم کے آگے پلہیم کے آگے بود پرستی کی ہے اس کی سزا تیری مصنع خدا کو خوش کرنے والے اور اس نے بڑے ایمان سے دعا کی کہ مجھے حکمت دیتا کہ میں تیری قوم کی رہنمائی کر سکوں خدا جب چنتا ہے تو ہم بڑے ایمان کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے سست پڑ جاتے ہیں میں آج آپ ایک درخواست بھی کرتا اور ایک ایڈوائز بھی کرتا ہوں یہ دل کی خواہشوں نہیں سلمان بادشاہ پہ خدا کے حضور سے دور کر دی پتہ نہیں کتھے کتھے پھر چڑھا چڑھا اللہ پھر کتھے کتھے جا پھر پیرا شروع کر دی لیکن یاد رکھتی اگر کوئی ہمیں کہتا بھی ہے نا ہم نہ جائیں اس ایک گوائی کی وجہ سے بھائی کو کال آئی سپیشل کے فلان جگہ گانوں کا پروگرام ہے سپیشل کال آئی بندے کو کہ ہم فلان جگہ بیٹھیں اور گانے گار ہیں تی آجا لگ گی نا مور جو چلتا ہمارے ساتھ رہتا ہے جس کی اقائی ہمارے ساتھ ہے دنیا کے معبودوں کے لیے ہم نے نہیں گانا دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہم نے نہیں گانا دنیا کے معبودوں کو ہم نے اپنی زندگے میں نہیں رکھنا بلکہ لکھا ہے کہ اس نے ہماری سرشت کو بدل دیا ہم ایمان والے بن گئے ہیں خدا میں چلنے والے بن گئے ہیں ہے کوئی قوم یہ کہہ دے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں سوشل ویڈیو پر دیکھیں کئی قوائی دیتے ہیں ہاں جی نہیں نسبتی اور یہ اقلح ہلقہ بھی ہم خدا کے بیٹے یسو کی مانت بانے ویڈیو اور اس ایک کے وسیلہ سے اس ایک نے اگر خون بہایا ہے وہ جس مقصد کے لئے آیا اس نے اس مقصد کو پورا کیا باپ نے اسے بھیجا اور پھر اس نے باپ کی مرضی کو پڑھا کیا اور انہیں انکار بھی کتنی کیتا بہلا تو اس کہندہ تو کی خدا آدھ بیٹے تو آپ کہتا پھر کہندہ تو نہیں جانتا مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے کہندہ اگر یہ اختیار تجھے میرے باپ کی طرف سے نہ ملا ہوتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا خدمت بھی روک دے انہیں کیا اسے نوبری سے جان کے کہ مجھے کل اور پس خدمت بھی روک ارماندار دی خدمت روک گئی سمجھو خدا خوشنی کاندہ پیار دہود بادشاہ نے ارام کر لیا سی بڑا پیار سی خدا کا پیار پیار بڑی جنگان لڑ لی ریسٹ کر لی منسو کی ریسٹ ہمارے گناہوں کا کفرہ دیا گیا ہمارے گناہ کتنی دور پھینک گیا جیسے پورپ سے پچھن ہم کیسے اس بات کو اپنے آگے رکھتے ہیں زبور چالی اصل میں ہمارے کچھ لوگوں نے میرے گناہ ایسے جیسے میرے سر کے بعد شامی آنا بچے آنا خدا نے گناہ گار پیدا نہیں کی آدم کے تخم سے ہم گناہ گار ہیں لیکن جب خدا کے تخم میں آگے ہیں تو پھر ہم گناہ گار نہیں اگر خدا کے بیٹے ہیں جیسا کہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باق کا فرزند ہونے کا حق نہ وہ خون سے ہیں نہ وہ جسم کی خواہش سے نہ وہ انسان کے رادے سے وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں خدا سے پیدا ہوئے ہیں خدا سے خدا کے بیٹے ہیں تو پھر ہماری اولیت ہماری ترجیحات ہماری زندگیوں کے مقاصد خدا کے لیے ہیں اپنے اپنے لئے نہیں ہماری اور برکت کے حق دار بھی تابدار خدا اور خدا کو خوش کرنے والے ہماری